موسیقی سیمت کے مطلق آپ ڈیٹس دیں گے کہ سیمت کے ریٹس آنے والے دنوں میں کس طرف جا سکتے ہیں ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے اگر آپ نے ابھی تاکہ سینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی کرامی سے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے برائی کرامی سے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جس طرح کہ آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے روز بروز ہر آئے دن ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے کسی دن پانچ روپے کسی دن سات روپے تاکہ اٹھارہ انیس بیس روپے تک بھی یہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور پاکستان کے اندر ڈالر اپنی بلند ترین سطح کو بھی چھو چکا ہے تو ایسی صورت میں اگر ہم ریٹس کے بارے میں موازنہ کریں کہ آیا آنے والے دنوں میں سیمٹ کا ریٹس جو ہے وہ سٹیبل ہوگا یا بڑے گا کیونکہ کم ہونے کا ہم بہت ہی مشکل سے سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ کم ہوگا کیونکہ فیلحال جو جس طریقے سے ڈالر کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور یقیناً اسی طرح ڈالر کی پرائس جب انگریز ہوگی تو ساتھ ساتھ پیٹرول کی پرائس بھی بڑھے گی اگر جس طرح کہ ابھی آپ نے تین چار دنوں میں دیکھ چکے ہیں کہ ڈالر کی پرائسز بہت اوپر گئی ہیں اب کسی وقت بھی گورنمنٹ پیٹرول کی پرائس بھی بڑھا سکتی ہے اگر پیٹرول کی پرائس بڑی اور ڈالر کی پرائس اسی طرح کنٹرول میں نہ رہی تو پھر یقینی طور پر سیمٹ کی جو ریٹس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہاں پر ڈالر جو ہے وہ سٹے بھی کر لے تو تب بھی کیونکہ اچھی خاصی ڈالر کی جو پرائس ہے وہ انکریز ہو چکی ہے اس کا اثر لازمی طور پر تمام جو اشیاء ہیں ان کی کاسٹ پر پڑے گا اسی طرح جو کرائی وگرہ ہیں وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے اور اس طرح سیمٹ کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو اپنے گھر بنا رہے ہیں جتنا بھی آپ سیمٹ سٹاک کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے گھار بنانا ہے تو پھر یقینی طور پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ فیکٹری کے اندر جا کر آپ وہاں پر اپنی سیمٹ کی بکنگ کروا لیں آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کے گھار کے اندر ٹوٹل کتنا سیمٹ لگنا ہے تو وہاں سے جتنا آپ کو ضرورت ہوگا وہاں سے گاڑی آئے گی اور آپ کو وہ سیمٹ ڈیلیور کر دیا کرے گی مثال کے دور پر ایک سو بیک دو سو بیک پانچ سو بیک جتنا بھی آپ اتروانا چاہیں آپ کو وہ پہنچا دیا کریں گے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آج کی ڈیٹ میں آج کے ہی ریٹ پر وہ آپ کے جو پرائیسز ہیں سیمٹ کی اس کو لاکھ لگا دیں گے اس کے بعد اگر سیمٹ کی پرائیس اوپر جاتی ہے تو وہ پابند ہوں گے آپ کو اسی ریٹ پر سیمٹ دینے کے لیے تو اس سے آپ کی جو مکان کی کاسٹ ہے اس میں بھی اضافے کی توقع ہے کہ جب آپ مہنگی چیزیں لیں گے تو یقینا آپ کی کاسٹ اوپر جائے گی لیکن اگر آپ سیمٹ کو یہاں پر خرید لیں یہاں پر اپنی جو پرائیس ہے اس کو لاکھ لگوا لیں تو پھر یقینی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کافی سارے پیسے بچا لیے ہیں کیونکہ ایک گھر کی تعمیر پر چار سو بیک پانچ سو بیک چھ سو بیک اتنے لگنا یہ معمولی بات ہے تو اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایڈوانس سیمٹ کی بکنگ کروا لیں اگر تھوڑا سیمٹ چاہیے تو پھر جو آپ کے نزدیک ترین کو شاپ ہے اس سے بک کروا لیں لیکن اگر آپ کو زیادہ مقدار میں سیمٹ چاہیے تو پھر آپ فیکٹری کے اندر بک کروا لیں تاکہ آپ کے جو مکان ہے اس کی کاسٹ میں آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کی قیمت اوپر نہ جائے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مکان بنا رہے ہیں وہ زیادہ تر ابھی ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں اور اس کی مین وجہ صرف یہی ہے کہ جو یہاں پر مہنگائی کا ایک توفان آیا ہوا ہے چیزوں کی جو قیمتیں انہوں نے جب گھر شروع کیا تھا تو انہیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر پرائسز اوپر جائیں گی لیکن پرائسز اوپر گئی ہیں تو ان کا بجٹ کیونکہ لیمٹی تھا ایک بندے نے ستر لاکھ روپے اپنے گھر کے لئے رکھے ہوئے تھے تو ابھی وہ ستر کے بجائے نوی لاکھ میں اس کا گھر پیار ہو جائے اب بیس لاکھ کی اس کو شارٹیج پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے اس نے کام روپ دیا ہے تو آپ بھی اگر مزید اگر پرائسز اوپر جائیں گی ابھی جس طرح کے علاق بنے ہوئے ہیں دیکھنی طور پر سیمٹ کی جو پرائس ہے اس میں اضافے کا امکان ہے اس لیے آپ دوستوں سے میں بار بار یہی ویڈیوز کے ذریعے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ اپنے مکان کی کاس کو کم کرنے کے لیے سیمٹ کے ایڈوانس بوکنگ کروا لیں تاکہ جو آپ کی قیمت ہے جو آپ کا مکان کا حرچ ہے وہ کم سے کم آئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست میری اس ویڈیو سے فائدہ اصل کریں گے اگر آپ گولڈ سلور کرنسی پیٹرولیوم پروڈکٹس اور کنسٹرکشن میٹیریل کے ریٹس کے بارے میں آپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے دبراہ کر ہم اسے لائک اور شیئر کر دیجئے نئی ویڈیو میں نئے ریٹس اور نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ